بسم اللہ الرحمن الرحیم انفو ہائیو کے سامین کو میری طرف سے اسلام علیکم ناظرین ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج کی میری ویڈیو کرونا وائرس کے بارے میں ہے کرونا وائرس کیا ہے یہ کیسے دنیا میں پھیلا آئیں اس کے بارے میں جانتے ہیں دنیا جب قائم ہوئی اس پر بسنے والی مخلوقات کے ساتھ اللہ پاک میں کچھ محلق اور خطرناک جاسی مرد سام بھی پیدا کیے ہیں کرونا وائرس پر بسنے کی مخلوقات میں سے باز ایک دوسرے کری فائدہ مندی ہے اور باز انتہائی محلق اور خطرناک بھی ہیں پہلے وقتوں میں صرف انسانوں کی موت پوری کے پوری بستی کسی بیماری سے مار جاتی تھی مگر آج کے اس جدید دور میں نیت نئی قسم کی بیماریاں اور وائرس کیسے پھیل رہے ہیں آخر وجہ کیا ہے جو ایسا ہو رہا ہے اس لئے آج ہم ایک ایسے ہی خطرناک وائرس کا انتخاب کیا ہے جس کا نام ہے کرونا وائرس جو پوری دنیا میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے خصوصاً اس نے چائنے میں پنجے گار دیئے ہیں آج ہم کرونا وائرس کے بارے میں بات کریں گے کرونا وائرس پر ہم چند ویڈیوز بنائیں گے آج ہم دنیا میں اچانک پھیلنے والے کرونا وائرس اور اس کے پیچھے وجوہات اور چند اس سے پہلے پھیلنے والی بیماریاں اور ان کے چھپے ازائم کو جانیں گے اگلی ویڈیو میں ہم کرونا وائرس کی اثرات اور اسے بچوں کے بارے میں بتائیں گے کرونا وائرس چائنے میں پہلی دفعہ دوہزار ایک میں پھیلا تھا مگر اس وقت اس کا قابو کر لیا گیا تھا مگر اس دفعہ یہ وائرس بہت شدت سے حملہ آور ہوا ہے چائنے کی حکومت فیلحال کوئی جواب اس کے بارے میں نہیں دے سکی کرونا وائرس کے پھیلنے کا اندیا مشہور زمانہ ایک شخصیت بلگیرس نے دیر سال پہلے دیا تھا آخر ان کو کیسے پتا تھا کہ یہ وائرس پھیل سکتا ہے اسے پہلے اگر دیکھا جائے تو اور بھی کچھ مملک بیماریوں کا کوئی وجود نہیں تھا یہ کیسے پھیلیں ایک ہی سوال پیدا ہوتا ہے کرونا وائرس یا دوسرے مملک بیماریاں یا ایک دو سو سال پہلے وجود میں نہیں رکھتی تھی اور چاہنے کیسے پھیل اٹھی ان کے پیچھے صرف اور صرف ان کے خفیہ طاقتوں کا ہاتھ ہے جو اس دنیا میں دنیا کی عبادی کو کم کرنے اور اپنا نظام لانا چاہتی ہے یعنی دنیا کی جتنی عبادی کم ہوگی اتنا ہی آسانے سے وہ اپنا کام کر سکیں گے آج دنیا میں جنگیں ہو رہی ہیں بیماریاں پھیل رہی ہیں ان کی صرف ایک ہی وجہ ہے اس ملک کو کمزور کرنا اور وہاں خفیہ دماغی طاقتیں اپنا تسلط قائم کر سکیں اس کو انا وائرس پر قابو نہ پاسکا تو باقی ممالک میں بھی پھیل سکتا ہے اور اس کا امکان کیا جا رہا ہے چوبیس کروڑ تک لوگ اس کی وجہ سے لکمیں اجر بن سکتے ہیں ایچ آئی وی پولیو جب افریقہ میں پھیلائی گئی تھی اس سے ہزاروں افراد کی زندگیاں اجر گئی تھی بعد میں اس کی ویکسین جب مارکیٹ میں بھیجی گئی تو ادویات بنانے والی کمپیو نے خوب کاربار کیا اور اس طرح سے کرونا وائرس بھی پھیلانا پھیلائی گیا ہے اسی طرح سے کرونا وائرس بھی پھیلائی گیا ہے دیکھتے ہی کچھ دنوں میں ان کی ویکسین بھی دیگر ممالکوں فہم کی جائے گی اور اچھا خاصہ کرونا وائرس چلائی جائے گا جبکہ اس وقت بل گیٹس کی طرف سے کرونا وائرس کی ویکسین کی فنڈنگ دی گئی ہے جبکہ اس کی ویکسین ساتھ ہی تیار کی گئی تھی یہ صرف ایک طریقہ ہے کرونا وائرس سے مارک دیا جائے گا کرونا وائرس کا کرونا وائرس تین لاکھ پیس ہزار وائرس انسان کی معلومات کے مطابق اس کائنات میں تقریباً تین لاکھ پیس ہزار وائرس ہر وقت موجود رہتے ہیں ہم ان میں سے صرف دو سو انیس کے نام جانتے ہیں یا یوں کہیں کہ ان میں سے صرف دو سو انیس کو پہنچ سکے ہیں ان سے چند مشہور وائرس یہ ہیں دنگی وائرس، ریبلا وائرس، ریپیز، اسمال پوکس، چکن پوکس اور اس نئی پرڈکٹس کرونا وائرس مستاد کہتے ہیں کائنات میں موجود تین لاکھ پیس ہزار وائرس سے بچاؤ کے لیے انسان میں رب العالمین کے اطا کردہ ایک ایسی نعمت، دھال، شیلڈ یا شلٹر موجود ہے جسے قوت مدافعت کہتے ہیں یعنی امیون سسٹم کہتے ہیں یہ قوت مدافعت انسان کو پہلے روز سے آخری دن تک ہر قسم کی وائرس سے محفوظ سکتی ہے لیکن کچھ کمزور قوت مدافعت اکنے والے افراد ان وائرس کا شکار ہو جاتے ہیں اور ایسے افراد کی طالات بہت کم ہے لیکن وائرس جن کا کاروبار ہے، دھندہ ہے وہ میڈیا سمیت ایک بہت بہت مافیا بن کر اسے خوفنار ناربود پیت کی شکل میں دکھا کر دنیا کے عربوں انسانوں کو بے وکوب بنا کر عربوں کا ڈالر کماتے ہیں آپ یاد کریں کس طرح ایک دم کوئی ایک نئے وائرس سارے میڈیا پر نمودار ہوتا ہے پھر اس کا خوف پھیلایا جاتا ہے اور دھندہ شروع ہو جاتا ہے ہر قسم کی وائرس محفوظ ہونے کی اصلی علاق یا تو قوت مدافعت امیون سسٹم کو مضبوط کرنا ہے لیکن اگر گھر میں کوئی کمزور قوت مدافعت والا فرد ایسے کسی بھی وائرس کا شکار ہو جائے تو ایک آسان قدرتی علاق جو پہلے تین گھنٹے میں اپنا اثر دکھاتا ہے اور مریض میں تین دن مکمل ٹھیک ہو سکتا ہے اللہ کریم آپ سب کو صحت و تندرستی کے ساتھ ساتھ دنیا کے دنیا اور آخرت کی ہر نعمت پر آسانی عطا فرمائے آمین یہ تھی میری آج کی ویڈیو ابھی کرونا وائرس کے بارے میں نیکسٹ پارٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی امید ہے آپ کو میری آج کا پارٹ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پسند آیا ہے تو لائک و شیئر ضرور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹس بھی کیا کریں اور جو میری ویڈیوز پر کمرس کرتے ہیں ان سب کا بہت شکریات ہے انکیو انشاءاللہ جلدی اولی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی ابھی اجازت چاہتی ہوں خوش رہیں خوشیہ پھلائیں اس کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ